سکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہماری جانباری ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں السلام علیکم فرینڈز ویڈیو میں پہلے آپ کو دکھا چکی ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سلیپ ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی بلکہ اسی کے ساتھ جو میں نیک تیار کیا اس کی ویڈیو میں پہلے آپ کو دکھا چکی ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سلیپ ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی کہ اس نیک کے ساتھ آپ اس سوٹ کا جو سلیپ ڈیزائن ہے کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اسی سوٹ کے آج دامن کا ڈیزائن ہے وہ بھی بنانا سکھاؤں گی تو اس جیسے اور خوبصورت سائنٹ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل سپسٹرائل کٹنگ اینسٹین کو ساج کریں اور سبسکرائب کریں تو چلیے چلتے ہیں اور چلیے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ میں نے دو پیس الگ الگ کٹ کر لیے میں نے تیس انجن کی لمبائی جو ہے سلیٹ کی رکھنی ہے تو سولہ انچ کا میں نے الگ سے پیس کٹ کر لیا اور تقریباً یہ وہ انچ میں نے پچھلی سائیڈ سے کٹ کی اور جو فرانٹ میں نے اس کا بنانا ہے دس انچ چوڑائی اور بارہ انچ لمبائی رکھیں یہ صحیح کیسے یہاں پہ ان دونوں کو جوڑ کے تو سلیو ڈیزائن جو میں نے اپنا تیار کرنا ہے یہ صحیح کیسے یہ دیکھیں پیچھے سے پندرہ ہے یہاں پہ رکھ کے میں نے اس کو کٹ کر لینا ہے اور یہاں سے تقریباً چھ انچ رکھ کے اس کو میں نے کٹ کر لینا ہے اور یہاں سے چار انچ پہ نشان لگانا ہے اور اس دیکھے کی جو بولائی ہے وہ دیکھ اس کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے فرانٹ سے میں نے چھ انچ رکھنا ہے تو یہ میں نے پہلے ایسا جو اس کا پچھلے ہے وہ کٹ کر لی اب جو میں نے اس کا آگے دوسرا حصہ میں نے اس کے ساتھ سٹیج کرنا ہے اس کے ساتھ اس کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ چھ انچ میں نے جو پچھلی سیڈے وہ کٹ کی ہے اور جو فرانٹ ہے وہاں سے بھی چھ انچ رکھنا ہے اور پھر ساڑھے نو انچ میں نے یہاں پہ جوڑ لگانے کا جو اگلہ حصہ وہ بھی کٹ کر لینا ہے اور یہاں سے بھی ساڑھے نو انچ یہ لمبائی میں تھوڑا سے زیادہ ہے اس کے لئے میں نے اس کو ساڑھے نو انچ راکھے کٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے کٹ ورک بنانا ہے اس کے لئے الگ سے میں نے کپڑا کٹ نہیں کیا تو یہ دیکھیں اپنا جو کٹ ورک میں نے بنانا ہے اس کے لئے یہ میں نے کروم کٹ کر لیا ہے اور اب اس کے اوپر یہاں سے اس کو ڈبل فولڈ کر کے تو میں نے ڈھکن کے ساتھ اس کے اوپر نشان لگا لینا ہے گولائی کی شیف دے دینی ہے کٹ ورک کے لئے یہاں پہ تقریباً ایک انچ اور ایک پوائنٹ پہ یہاں پہ نشان لگا لینا ہے اور اس کے اوپر سیدھی لائنے کھینچ لینی ہے تقریباً تاکہ اس کے اندر اندر آپ کا جو کٹ پر ہے کہ وہ تیار ہو جائے یہاں سے تقریباً ایک انچ چھوڑ دینا ہے اور کٹ ورک اس کے اندر تیار کرنا ہے آپ اس سے بڑا کٹ ورک بھی بنا سکتے ہیں میں چھوٹا کٹ ورک یہاں پہ کٹ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ ورک یہاں کٹ کر لیا ہے یہاں سلائک کی وجہ سے میں نے ایک انچ چھوڑ دیئے یہاں سے اس کو کٹ ورک کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں آخری کٹ ورک کو کٹ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں اپنے سلیو کو کٹ کر لیا ہے تو میں نے اپنے سلیو جاتا ہوں اس طرح پیس کر لینا ہے جو دیکھیں میں نے پریس کر لیا ہے اور اب اس کو یہاں پہ اس طریقے سے پریس کر لینا ہے تو دیکھیں یہاں پہ اس کٹورک کے اندر اندر سلائل لگا لینا ہے دیکھیں اس طریقے سے اس کو اندر اندر سے سلائل لگا لینا ہے آپ اس مہندی کا جو سوٹ ہے وہ خود گھر میں تیار کر سکتے ہیں بہت آسان ہے اس کو زیادہ حملے اس کے ساتھ تیار کر رہے ہیں لیس کے علاوہ آپ کوئی بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ شرارے کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں یہ جو شرڈ کا مہند زائن تیار کریں تو اس کو کٹ کرتے جانے اور چھوٹے چھوٹے اندر کٹس لگاتے جانے یہ دیکھیں میں نے کٹ کر لیا اور اندر کٹ لگا لیے تو اب اس کو سیدھا کر لینا ہے اس طریقے سے اور پھر اس کو پریس کر لینا ہے تو یہ میں نے پریس کر لیا اور اب پریس کرنے کے بعد اس کے اوپر کناری کناری پہ سلائی لگا لینا ہے اکی اس طریقے سے فنشنگ کے ساتھ اس کے کناری کناری پہ سلائی لگاتے جانے تو یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ سلائی لگا لی ہے تو اب میں نے اس کے اوپر لیس کے ساتھ جانے کریں یہ دیکھیں پیچھے بھی میں نے ایک سلائی لگائی ہے تو اب اس کے ساتھ میں پہلے جو اس کے دوسرا حصہ ہے وہ جوڑ لیتی ہوں پھر اس کے اوپر میں لیس لگا لوں گی تو ایک سلائی اندر لگانی اور دوسری باہر کی طرف دیکھیں اس طریقے سے دوسری طرح یہاں باہر لگا لینے تو یہ میں سب سے پہلے میں ریبن لی ہے اور ریبن کے اس طریقے سے یہ دیکھیں چننڈ ڈالتے جانے پہلے جو میں نے نیک کے اوپر لگائی تھی ایک سائٹ بھی میں نے چننڈ ڈالے تھی اور جو میں نے سلیپ کے اوپر لگا رہی ہوں یہ درمیان میں چننڈ کے اوپر سلائی لگا لینے یہ دیکھیں 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 سے چننڈ ڈالتے جانے دیکھیں بہت آسانی کے ساتھ آپ چننڈ ڈال سکتے ہیں اور یہ ریزائن بہت خوبصورت لگتا ہے مہندی کے جو سوٹ ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں صحیح سے سا ریبن کے اندر چننڈ ڈال لینے اور پھر چننڈ ڈال لینے کے بعد جو سلائی میں نے پیچھے لگائی تھی پچھلی زنبوکرم کو یہاں پہ پکا کرنے کے لئے اس کے اوپر یہاں پہ آپ نے اس ریبن کو لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ریبن لگا لیے اب اسی کے ساتھ میں یہاں پیچھے لیس لگاؤں گی تقریباً ایک ایک انچ کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے لیس کے اوپر دو سلے لگانی ہے ایک جو کناری کناری پہ لگانی ہے اور دوسری باہر والی کناری پہ بھی لگا لینے ہے تاکہ فینشنگ اچھی آ جائے اور یہ جو لیس میں نے اس کو پر استعمال کیا وہ تقریباً اس کے اندر تمام کلرز ہیں اس طرح کی کوئی بھی لیس آپ اپنے لیس کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایسی لیس لگانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آلٹ کا نمو پور ہوں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی اور زیادہ خوبصورت لگ دے گا کیونکہ دھیاتی علاقوں میں لیسز جو ہے اتنی زیادہ مصر نہیں ہوتی اس لیے میں سمپل لیس کے ساتھ ہی اس کو تیار کر رہی ہوں تو سب سے پہلے یہ میں نے یہاں پہ پھول تیار کرنا ہے اس کو اوپر لگانے کے لیے اس کے لیے میں نے یہ ڈھکن دیا ہے اور ڈھکن کے ساتھ اس کو گولائی کی شیف دے دینی ہے اسی پھول کی ویڈیو میں پہلے آپ کو بنا کر دکھا چکی ہوں جس کے اندر میں ان تمام کلرز ڈال رہے تھے ریبن کے اور اب اس کو میں ایک جو ہے سبز کلر کا ریبن استعمال کروں گے اور اس ریبن کے ساتھ میں نے یہ پھول بنانا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے چونٹ ڈال لینے ہیں ایک سائٹ پہ ایک سائٹ پہ چونٹ ڈالتے جانا ہے اس طرح سے تو پھر اس کو لگا لینے ہیں اپنے جو میں نے کھولائی کی شیف میں کٹ کر کے پیس رکھ رہی ہے اسی کی اوپر تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس ریبن کو چونٹ ڈال لینے ہیں اب اسی کی اوپر پہلے میں کناری کناری پہ سلائے لگاؤں گی بلکہ کناری کناری پہ ریبن لگانا ہے پھر اس کو اندر سے فل کرتے جانا ہے پہلے یہ دیکھیں نیچے کی طرف موڑ کے میں نے یہاں پہ ریبن لگایا ہے تاکہ اس کا اوپر یہاں سے دھاگہ نکلنا جائے اس طرح سے گولائی کی شیف میں ریبن لگاتے جانا ہے سٹرچ کرتے جانا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور پھر جو پہلے لیئر جو میں نے لگا لیا ہے اور دوسرا اسی کے اندر کی طرف موڑ کے لگاتے جانا ہے تاکہ یہ اندر سے اچھے طریقے سے فیل ہو جائے اور آپ کو پھول اپنے اصل شیف میں یہاں پہ بن جائے یہ دیکھئے اس طریقے سے پھول بن جائے گا بلکل ایسے اگر اس کو ریڈ کرر میں بنائیں تو بلکل گلاب کی پھول جیسے یہ جو ہے آپ کو آپ کو لگے گا کہ یہ ویسے ہی پھول بنا ہے تو اس کو میں اپنے سلیپ کے درمیان میں لگاؤں گی بہت خوبصورت لگے گا بہت خوبصورت لوگ دے گا تو آپ ایسے ہی پھول بنا کے اس کے دامن کی اوپر نیک کی اوپر بھی لگا سکتے ہیں مگر میں یہاں پہ صرف صرف اس پھول کو استعمال کریں اس پھول کو اس کو یہاں پہ اچھے طریقے سے کٹ کر کے پکا کر دینا ہے یہ میں اضافی میں نے ریبن لیا ہے جنرز ڈال لیا ہے تاکہ آپ کو ضرورت جتنے ریبن کی اوپ لگا کے تو اضافی جو ہے وہ کٹ کر لیں تو یہ دیکھئے میرا پھول بن چکا ہے اب میں نے یہاں پہ ریبن لینا ہے اور ریبن کو اس طریقے یہاں پہ نگانا ہے جتنا یہ دیکھئے یہاں پہ اس طریقے یہاں سے کٹ کر لینا ہے تو کٹ کرنے کے بعد اس کو اس طریقے سے پکر لینا ہے اس کو پہلے یہاں پہ سوچی کے ساتھ اچھی طریقے سے پکا کر رہے ہیں پھر اس کی اوپر پھول لگانا ہے یہاں پہ یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کو لگا لینا ہے اور اس کے درمیان میں بٹن لگا لوں گی یہ دیکھئے یہاں پہ یہ میرا پھول بن چکا ہے اور اس کی اوپر بٹن لگا کے تو میں نے اس کو لگا لینا ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے دونوں ریبن کو برابر رکھ رہنا ہے اور اس کے اندر اس طریقے سے کٹ لگا لینا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے دونوں سائیڈ سے پکڑ کے اندر سے کٹ لگا لینا تو یہ دیکھیں یہ میں نے پھول اس کے پر لگا لی ہے اور نوٹی لگایا اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے پر پھول بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا ہوسا بردس لگ رہا ہے اس کے اندر سے رائے لگانے کے بعد مجھے امید جائے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو مجھے سپورٹ ضرور کیجئے گا شکریہ